ہائے ایبریون کیسے ہیں سارے آئی ہوپ کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور اپنا بہت سارا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو میں یہاں پہ ابھی بریک فاسٹ کر کے بیٹھے ہوں تھوڑے دیر پھر اس کے بعد جو ہے جا کے لنچ بڑھاؤں گی سوچریوں آج لنچ میں ڈال مکھنی بناتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں پہلی بھی بنایا ایک دو بار پر جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں مجھے کی عادت کے انسار میں شیئر کرنا بھول گئے تو آج میں سوچریوں کی ڈال مکھنی اور جیرہ رائیس بناتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں جیرہ رائیس اور ڈال مکھنی اور آج میں نے بریک فاسٹ میں کھایا تھا میتھی کا ساگ جو ہمارے ہی کھیت سے مطلب کھیت میں ہی لگا ہے تو وہ ہی نکال کے کھایا تھا نکال کے مطلب توڑ کے بنا کے کھایا تھا اور بہت ٹیسٹی بناتا مطلب واقعی میں جو گھر کی سبجیں ہوتی ہیں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی بہت سارے لوگ لگاتے ہوں گے اور انجوائے کرتے ہوں گے تو بہت زیادہ بات کیا کرنا اور ہاں دھوپ آج کل بہت اچھی آ رہی ہے دو دن دو دن ہوئے دھوپ اچھی آ رہی ہے زیادہ دن نہیں دو دن ہو گئے تو لیکن کل کافی اچھی تھی اور آج جو ہے تھوڑا سا ہلکا ہے پھر بھی ٹھیک ہے زیادہ لالچی نہیں ہونا چاہیے انسان کو اچھا ہے جو ہے اچھا ہے تو چلیے چل کے لنچ بناتے ہیں اور جیرہ رائیس بناتے ہیں ہاں وہی مطلب جیرہ رائیس لنچ میں ہی آئے گا چلیے یہ میں نے جو ہے دال لے لیا تھا ایک سے ڈیڑھ کٹوریا میں نے کالی دال لیا ہے اس کو میں نے دھوکے مطلب دو تین بار اچھے سے دھویا ہے اور ساتھ میں ایک مٹھی مطلب اتنا اتنا راجما لے لیا تھا کہ میں مطلب آپ کو ایسے ایک موٹا موٹا حساب بتا رہی ہوں اور اس میں میں نے ایک چمچ اس چمچ سے ایک چمچ دمک ڈالا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں لاؤنگ اور الائچی کا مکسچر مطلب مکسچر پیس کے ڈالا ہے اس لئے کیونکہ پنکج وہ موہ میں آتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا اس لئے اور اس میں میں آپ کو دکھانا بھول گئی آدھا چمچ دے گی مرچ بھی ڈالا ہے اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب ٹماٹر پیسا ہوا یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہاں جی میں نے اس میں پچاس گرام مکھن بھی ڈالا ہے وہ تھوڑا سا میں شورت گڑ بڑ ہو گیا اور اب اس کو ہم لگا دیں گے سی ٹی تو آئیے چلیے پھر اپنے دال کو تڑکا لگا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے ایک چمچ کھی ٹھیک ہے جی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ہنگ تھوڑی سی اور ڈالیں گے جیرہ میں نے یہاں پہ شاہ جیرہ کا استعمال کیا ہے مطلب یوز کیا ہے شاہ جیرہ اگر آپ چاہے تو نورمل جیرہ بھی ڈال کر سکتے ہیں اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں ایک ٹکڑا مطلب کی پچاس گرام سے زیادہ اور سو گرام سے کھوڑا کم مکھن اور یاد رکھے گا مکھن کو ہمیں جلنے نہیں لینا ہے یہ ہم ٹڑکا بیار کر رہے ہیں اور اس لئے ہم ڈالیں گے ایک چمچ جو ہے لکسن ندر کا پیس اس کو ہم نے جو کچھا پن ہے وہ دور کرنا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے تو آج آپ جو کلیم ہے کم ہی رکھیے گا اور نمک ہم اس میں پہلے ہی ڈال چکے ہیں آپ کو یاد ہے اور تھوڑا سا اور ہم اس میں یہ رنگدار ملچ ڈالیں گے شاہر میرا پرامرہ اس میں کچھا پن ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو یاد رکھیں مکھن جلنے نہیں دینا ہے بلکل لو تو میڈیم فلیم میں ہم نے اس کو پکانا ہے اور پکانا کیا ہے کہ یہ جو ہم نے لسن ڈڈرک اور یہ مسالہ جو ڈالا ہے اس کا کچھا پن اور بھی دور کرنا ہے اور دیکھئے اب اس میں کتنا اچھا کلر آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سوائز کا پرابلم ہو رہا دیکھئے کلر کتنا اچھا آرہا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی کسوری میں اور اس کو بھی تھوڑی دیل کے لئے ہم پکا لیں گے یہ دیکھئے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جب ہم ہوتل ہوتل میں جاتے ہیں تو ان لوگ بھی اسی سمیے اس طرح سے تڑکہ لگاتے ہیں اب اس تڑکے کو ہم بکس کر دیں گے ڈال دیں گے اور یہ دیکھئے ہماری دال ریڈی ہو گئے مطلب ابھی ہم نے اس میں تڑکہ نہیں لگایا ہے اس کو ہم نے جو بوائن کیایا آپ کو یاد ہوگا میں نے اس میں پچاس گرام مکھن نمک اور رنگدار مرچ تھوڑا سا مطلب دے گی مرچ اور لسن لسن نہیں لائچی اور لاؤنگ کا پاورڈر مکس کر کے دارہا تھا اسی طرح کا تھک ایک جاسا ہونا چاہئے پانی نہیں دیکھنا چاہئے یہ دیکھئے آپ کو پانی بلکل نہیں دیکھے گا میرے ڈال میں کتنی اچھے سے مطلب یہ اس طرح سے اب ہم اس میں ہم نے جو تڑکہ تیار کیا تھا وہ ڈال دیتے ہیں چلیے تو یہ تڑکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ابھیگ بام اچھے سے مکس کر لیتے ہیں چلیے تھوڑا سا یہ بھاب کے کاران بلر ہو رہا ہوگا بلر منس تھوڑا ساف نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن اس کا کلر میں آپ کو یہاں پہ اگر بتاؤں تو بہت ہی اچھا کلر آ رکھا ہے اور خوشبو بھی جو ہے میں بتا ہی سکتی ہوں آپ کو اس وقت تو بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو چلیے اب ہم بناتے ہیں ہمارا جیرا رائس ڈال ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اب ہم بناتے ہیں ہمارا جیرا رائس چلیے ہم بنا لیتے ہیں اب ہم بناتے ہیں سکینے میکنسا میں آپ کو سمپل طریقہ بنا کر دکھا رہا ہوں ایک دوسرا طریقہ اگلی بار دکھاؤں گے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے رائس میں اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک اور اس کو کرلیں گے ہم اب اچھے سے ممکس یاد رکھیں جیرا کو آپ نے اس میں جلانا نہیں ہے 2-4 منٹ تک اس کو اس طرح سے فرائی کرنے بعد अب اس میں ڈال دیں گے گرم پانی یاد رکھیں میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے कی ہمیں جب بھی ہم کوئی کھانا بناائیں تو گرم پانی ڈالیں گے تھندہ پانی ڈالنے سے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے پانی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم اوباء لانے دیں گے اور جب اس میں اوباء لائے گا ہم اس میں تب ہی دھککن لگائیں گے اب ہم اسم تو جیرہ رائس تو بہت اچھا لگ رہا ہے چلیں اب اس کو سرف کر لیتے ہیں تو ریڈی ہو گیا ہے ہمارا جیرہ رائس اور دال مکھنی دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اور ساتھ میں میں نے بنایا ہے بھوندی اور گرین چٹنی کھیت کی ہی مطلب دھنیا کھیت سے دھنیا نکال کے تو آپ لوگ بھی آ جائیے دینر ارسرے دینر نہیں دینر کہاں سے کریں گے ابھی دن ہے دین میں کرتے ہیں ہم لنچ تو لنچ کرنے آپ لوگ بھی آ جائیے تو چلیں پنکچ کو دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسا بنا ہے یہ کھا رہے ہیں پنکچ کیسا بنا ہے بہت ہی بڑیا آپ تو ہمیشہ کھاتے ہیں یہ یہ مت بتاؤنا آج بنا ہے اچھا اور دن میں بنتا اچھا تو یہ تو آپ بول رہے ہیں کہ اچھا بنا ہے تو میں دیکھتے ہوں کھا کے کیسا بنا ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا اس طرح سے جرور اچھا لگے گا میں بتا رہی ہوں گارنٹی ہے میری کہ اس طرح سے جیسے میں نے بنایا ہے آپ لوگ بنایا گا بہت اچھا لگے گا چلیے تو میں پہلے لنچ کر لیتی ہوں فیلمیٹی ہوں آپ لوگوں سے تو ہم لوگ جو ہے لنچ کھا گے تھوڑا میں آج سو گئی تھی اور ابھی باہر اکر میں آپ کو موسم دکھاؤں گی تو برا حال ہے اور ٹائم ابھی ہو رہا ہے یہ دکھا دیتی ہوں میں آپ کو ٹائم گھڑی تھوڑا چینج ہو گیا ہے ٹائم نہیں ٹائم تو وہ ہی ہے مدب 5.30 ہو گیا ہے میں چائے بنا رہی ہوں باہر چلیے میں آپ لوگوں کو موسم دکھا دیکھئے باہر کیسا ہو گیا ہے موسم یہ کوئی مدب شام نہیں ہوئی شام تو ہوئی ہے پر یہ دیکھئے فاغ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فاغی ہے پتا ہوگا اس لئے بولیوں کیونکہ دیکھئے پورا گراؤنڈ چھپ گیا آپ کو پتا ہے یہاں سے گراؤنڈ دیکھتا ہے میرے یہاں سے نہیں دیکھئے چلیے تو ہم اندر چلتے ہیں چائے بھائے بناتے ہیں اور یہ بن رہی ہے میری چائے یہ سیاہ اپنے لئے کیوی کاٹ رہی ہے میں باہر کیوی کھائے گئے اس سے کھانے دیتے ہیں اس کی کیوی یہ کیا رہی ہے لوگ پیتے ہیں چائے آپ لوگ بھی آ جائیے تو چلیے اب میں آپ لوگ سے ٹاٹا بائے بائے کر لیتی ہوں مطلب کی ودا لے لیتی ہوں اور ٹائم آپ کو دکھ رہا ہے یہ 7.50 7.50 ٹائم ہو رہا ہے مطلب آٹھ بجنے والے ہیں تو آپ لوگ سے لے لیتے ہیں ودا آپ لوگ کو چھوڑ کے آتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں باہر انہیں سے جائیں گے اور بہت جو ہے ٹھنڈ ہے اور فاغ اور یہ زیادہ بڑھ گیا ہے مطلب اندر ہی آ گیا ہے فاغ تو جب تک ٹھنڈ ہے آپ لوگ ٹوپی سویٹر سب کچھ اچھے سے پہن کے آئیے اور جو ہے اور میرا پوجا ہو جا بھی سب ہو گیا ہے تو چلیے اب میں آپ لوگ سے ودا لے لیتی ہوں ایف وی لائک می چینل پلیز فیل فیو تو سبسکرائب اینڈ ہیٹ تل لائک بٹن تو آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے پھر سے ملیں گے اگلے نیکسٹ ویڈیو میں اور ڈال مکھنی کا جو ریسپی ہے کیسے لگی جرور بتائیے گا تو ابھی میرا جو ڈینر ہے لگ بگ آر ٹی پی ہے مطلب ریپیٹ ٹیلی کاس اور اس میں ایک میں آج وینس دے ہے تو انڈا کا بھجری بنا لیں گے روٹی بنا لیں گے اور ڈال ہے نا تو بس یہی ہے تو چلیے پھر کرتے ہیں بائی آپ لوگ اپنا خیال رکھئے اوکے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے